بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا دوست صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ہیڈ کوارٹر یوٹیوب چینل مارکٹ ہیڈ کوارٹر یوٹیوب چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کرتا ہوں پیارے دوستو آج کی ہم ویڈیو آپ کو دکھانے لگے ہیں فائبر ڈور میں فائبر ڈور جن بھائیوں کو چاہیے اپنے گھر کے لئے مضبوط آور ایک فیکٹری میں آگ چکے ہیں اور آپ کو فیکٹری کے اونر سے ملوائیں گے اور بات بھی کروائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ آپ کو اس کی کیا کوالٹی یا کیا چیزیں ہیں تو چلے آئیں جلدی سے ویڈیو کا کسی ہے سٹارٹ ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل ایک کو دوباری جیگا آپ کے تعاوند کا بہت شکریہ تو چلے آئیں ویڈیو کے جانب چلتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم اسلام کیا علیہ السلام قبضائی ملکتہ آپ کیریئے سے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ آپ سنائے بھائی کیسے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا خاص کر رہا ہے بہت شکریہ آپ کی آمد کا موسٹ ویلکم اسی بہانے کسٹمر کے پاس ہمارا پیغام پوائنٹہ جائے گا جی سر بہت سارے آپ ماشاءاللہ دروازیں بناتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی فیکٹری کا نام بتائیں جی سر بخش اور خبر آپ کے سامنے یہ کانوٹنگ کی جاتی ہے کلر کی بسکلی پہلے اس کی دائیو對啊 کی جاتی ہے یہ دائی تیار ہو رہی ہے نئی یہ کہلر کانوٹنگ کی جاتی ہے کالھائیوں کی نیچے جو بیسکلی بلیک کلر کی آپ کو نظر آرہی ہے یہ دائی ہے یہ پہلے سیکننسئی کروائی جاتی ہے اس کے بعد کلر کانوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ ہم کلرہیاں تار سکے جی طرحان اس کے بعد اس کے اوپر میڈیوز کی جاتی ہے وہ بھی اسٹیلین میڈیوز کی جاتی ہے اس کے اوپر کلر کمبینیشن کے بعد ثرما پول کی فیلنگ کی جاتی ہے ووڈ کا فریم استعمال کیا جاتا ہے اور آپ مارکیٹ سے جہاں سے مرضی دروازے کو چیک کروا سکتے ہیں بہت سے دوستوں کو چیک کروا سکتے ہیں اگر کوئی کمپلین ہو ایم ڈی فیبر دور سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے قوالٹی میں لا جواب ہے جیسے مرضی آپ ٹھوک بجا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اسے نیچے زمین پر پہنکے اس کے اوپر دو تین افراد کھڑے کر کے بھی آپ اس کی قوالٹی چیک کر سکتے ہیں بیسیکلی وارٹر پروو ہے دوپ پروو ہے آج یہ آپ کو تجربہ بھی کر کے دکھاتے ہیں تاکہ کسٹمر تک ہمارا پر گھم پہنچ سکتے ہیں اچھا یہ جو کیا سائز ہے اس دروازے کا جی اس طاقت بھئی یہ آرڈر پہ تیار کیا جاتے ہیں واش روم سائز روم سائز کچن سائز آل موسٹ ایبری تینگ شاہد بھئی ماشاءاللہ آپ کے پاس جو ایم ڈی فائبر ڈور کے دروازے ہیں مینیفیچر کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ایم ڈی فائبر ڈور کی مضبوطی ہے وہ لائف ٹائم گارنٹی تاک کیا ٹھیک ہے مائنڈ جو ہوتا ہے کسٹمر جو ہوتا ہے وہ چیز کی مضبوطی دیکھ کے پھر چیز کو پرکتا ہے ٹھیک تو ہمیں دکھائیں کہ آپ کی جو دروازے کے مضبوطی ہے وہ کس قدر ہے ٹھیک ہے جی آجیں آپ کو ٹھوک بھی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دروازے بنے پڑے ہیں آپ انہیں جیسے مرزی ٹھوک بچا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جتنا بھی آپ ظلم کر سکتے ہیں یہ لیں آپ ہی آجیں اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں اور دو تین افراد کو اور بھی کھڑا کر کے دیکھیں اس کی لائف ٹائم گارنٹی ہے جیسے مرزی آپ یوز کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اس کو سکریج تک نہیں آئے جیسے مرزی سروڑ کریں یعنی یہ خراب نہیں ہوگا راکھئی بھائی یہ مضبوط آور ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ ان کے ایم ڈی فائبر ڈور کی جو دروازوں کی میں نے کوالٹی سنی تھی یہ ماشاءاللہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط آور دروازے بناتے ہیں جو میں نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ بہترین ہے اچھا شاہد بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جس طرح کہ مرزی ڈیزائن بنوا سکتے ہیں ہمارے پاس چھتی سے میکسمم چھتی سے بھی زیادہ دور ہے جو ڈیزائن ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ آڈر پہ بھی تیار کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کے دور بی سے اباب ہے تو ہم آڈر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ڈائی اے سین سی کروانی پڑے گی اس سے ایکسٹر تاجید ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی کسمر سے نہیں لیتے ہیں یہ آپ کو دروازہ اٹھا کے بھی دکھاتے ہیں چیک کیجئے یہ دیکھیں کہیں سکریچ کوئی ایشو نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں جیسے مرضی آپ چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم فل بھائی کرتے ہیں سرماپول کی کیمیکل کی بچت نہیں کرتے کیمیکل لا تعداد میں لگاتے ہیں کیونکہ جس کسٹمر نے پیسے دینے ہے خدا کے لیے نہیں دینے ان سے چیز کے دینے ہے پروڈیکٹ کے دینے ہے تو ہم کسی کسٹمر کا نقصان کر کے اپنا فائدہ تو نہیں کر سکتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو ایمیٹی فائبر ڈور ہے اس کے اون پر اپنے ایک نام کا میار اور کوریٹی بنائیا شیٹوں کی صفائی نفاسہ دیکھیں درہ ماشاءاللہ یعنی کہ یہ فائبر ڈور کا جو مین پلہ ہوتا ہے پہلا یہ دونوں طرف اسی طرح ہوتی الحمدللہ یہ سیم ریزائن ہے اسی طرح فنچنگ ہوگی اسی طرح فنچنگ ہوگی اگر آپ اس سے زیادہ فنچنگ جاتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں ہم پالش بھی کروا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈور پالش کروا کے دیتے ہیں اگر کسی بھائی کے پاس یعنی کہ دور دراز سے کلائنڈ ہیں ہمارے پاس زیادہ تر جو کلائنڈ ہیں وہ بار کے ممالک کے کلائنڈ ہوتی ہیں اگر کوئی بھائی ہمیں کہتا ہے کہ بھائی ہمیں مزدور ساتھ میں چاہیے فیٹنگ والا تو فیٹنگ کروا کے دیں گے آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کی خاص کرنگو آزیہ ہمارے پاس فورٹی سے پلوس ٹیم ورکر ہیں الحمدلہ ہم اچھی ریکوائرمنٹ کے حساب سے فیٹنگ کروا کے دیتے ہیں اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ بھائی ہم بار کے ممالک میں ہیں تو ہمیں جو دروازے چاہیے یعنی 36 چاہیے 40 چاہیے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیزائن دیتے ہیں آپ ڈیزائن بنا دیں گے جی الحمدللہ کسٹمر کی آرٹور کو مدے نظر رکھتے ہوگئے ہم اپنے پروڈیکٹ لانچ کر کے کیونکہ کسٹمر ہیپی ہوگا ہمارے تو ہمیں مزید ریکوائرمنٹ آئے گی اچھا اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں دروازے پالش چاہیے گیا یعنی کہ ہم گھر پہ جا کے پالش کروانا چاہتے ہیں چھگار سمیر تو آپ کاریگر جا کے گھر میں ہمارے پاس سٹیم ورکر بے شمار ہیں ماشاء اللہ میکسیمم 40 سے پلس ٹھیک ہے ہم آرٹور کے مطابق تیار کیا جاتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ کسٹمر کہتے ہیں ہمارے گھر میں فنکشن کی جائیں ہمارے گھر میں فٹنگ کی جائیں ٹھیک ہے ہمارے لڑکے جاتے ہیں اور ان کو سہولت دی جائیں اگر وہ فٹنگ بھی کر کے آئے گا اور پالش بھی کر کے آئے گا پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ ہمارے لڑکے جاتے ہیں کہیں پہلے سے بھی آرڈر آتے ہیں ہمارے لڑکے جاتے ہیں ٹیم ورکر جاتے ہیں کام تسلیب بکش کروا کے اوکے کی رپورٹ دلا کے پھر واپس آتے ہیں ماشاءاللہ یعنی تسلیب آپ کا کام ہوتا ہے جب کلائنٹ جو ہے وہ بلکل سیٹف ستائی ہو اور پھر ان کے سین وغیرہ کر کے پھر وہاں سے کیوکہ نکل کریں جب سر ہمارا کسٹمر ہیپی ہو علیدہ علیدہ ڈیزائنگ ہے کہ آپ کے پاس سب ہی ایک طرح کی ڈیزائنگ سر بے شمار میں نے پہلے بھی ارض کی ہے کہ ہمارے پاس چھتیس ڈائیوں سے پلاس ڈائی ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے جن میں سے ایک یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی آج میں کو دکھاتا ہوں یہ ہماری فیکٹری کا سب سے بہت پاپولر ڈیزائن ہے سب سے پاپولر ڈیزائن ہے جو سب سے زیادہ چلنے ہیں کلر کوٹنگ دیکھیں اچھا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک ڈیزائن کا لیدہ لیدہ ریٹ ہے یا کچھ کلرنگ کے ساتھ سے لیدہ لیدہ ریٹ ہو نہیں سر تمام ڈیزائن کی پرائیس ایم ہے پہلے سین سی کروائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر کلر کوٹنگ کروائی جاتی ہے پھر دروازے تیار کیا جاتی ہے یہ اچھا کہ آپ نے خود مینفیکٹرنگ آکے دیکھئے کسٹمر کیونکہ سب لوگ فیکٹری تک نہیں آسکتے یہ بلکن یہ ویڈیو پہت اچھا ریڈیکٹ ہے کسٹمر تک انچانے کے لئے اپنا پیغام رسائی پر جانے کے لئے تو اس سے بے شمار کسٹمر کو بہت زیادہ پینفیٹ ہوگا مارکٹ سے پتا چلے کہ کون اچھا کام کرے کون ناکست کام کرے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں پہلے کلر کوٹنگ گئی تھی پھر اس کے اوپر میٹ ریوز کی جاری ہے اسی ہم میٹ بولتے ہیں اس کے اوپر پھر کلر کوٹنگ کی جاری ہے تاکہ میٹ ایک جان ہو جائے یعنی کہ دروازہ پوری عمر خراب نہ ہو اور اس کی لسکر شائن خراب نہ ہو لائف ٹائم گرنٹی ہو الحمدللہ ٹھیک ہے بہترین ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرح سے ایم ڈی فائبر ڈور تیار کیا جاتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی لائف ٹائم گرنٹی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک پورا دروازہ بھی دکھاتے ہیں اور آئیں آگے چلتے ہیں بتائیں کہ ایم ڈی فائبر ڈور ڈبل ڈور بھی بناتے ہیں یعنی دو پلوں والے دروازے یہ بہت اچھا پیسٹن کیا دکٹر دائی آپ نے بہت شکریہ رہنمائی کرنے کے لئے کسٹمر کی بیسکلی اس میں آپ ہر سائز تیار کروا سکتے ہیں کچھن سائز ٹھوم سائز مین انٹرس مین جوڑیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایل ایوری ٹھنگ یہاں پہ آپ کو کلر کمبینیشن بھی دکھائے جائیں گے آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ جوڑی تیار کی گئی ہے ماشاءاللہ اس کی کلر کی فنکشنگ دیکھیں ہمیں شخص جب بھی فنکشنگ آتی ہے تو پالش کے بعد پالش کے بعد اس کے گرین شو ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں انٹیک گرین صحیح ہوگا اس کے بعد گولڈر کا ٹسٹ دیکھیں ٹھیک ہے کلر کمبینیشن دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طریقے سے جو بھی چیز ہوتی ہے آپ کی صحیح یہ دیکھیں ایک اور آپ کو جوڑی انٹریویس کرواتے ہیں ماشاءاللہ یہ لکڑ فائبر اور فل فائبر میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں سر بیسیکلی وڈ فائبر اور فل فائبر ہم بولا جاتا ہے اسے وڈ فائبر میں لکڑی کے فریم ہوتا ہے سائیڈ پی چار اتا ہے وڈ فالیشو ہو چکا ہے ابھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ وڈ فائبر یعنی کہ وڈ فائبر کو بھی آپ کیمیکل کے ساتھ کوٹنگ کرتے ہیں جی الحمدللہ ایک سوٹر دو سوٹر وڈ فائبر کو کوٹنگ کی جاتے ہیں تکے لکڑی کو پانی اور دینق سے بچائے جاتے ہیں نہیں لانتا کیونکہ اس کے اوپر اچھے سے کلر کی کوٹنگ کی جاتے ہیں یا کیمیکل کی کوٹنگ کی جاتے ہیں کیمیکل کی کوٹنگ کی جاتے ہیں اچھا کیرے دینق لگنے کا کوئی چانس ہی اچھا یہ یہ جو آپ نے بتایا ڈبل ڈور ٹھیک ہے اس میں ڈیزائن بھی آپ کے پاس بے شمار ہوں گے بے شمار ہم آپ کو کوئی بھی کسٹمرات راتہ رابطہ کرتا ہے ورساب کے اوپر لنک ہے اور مکمل ڈیزائن اسے پرموٹ کیے جاتے ہیں یعنی جتنے بھی وہ ڈیزائن سلیٹ کرے گا چوائز کرے گا اس کے پاس ریٹ اور پرائز ساری چیزیں بتائیں گے جی سر بھائی آپ بتائیں کہ فل فائبر میں جو آپ نے بتایا وہ فل فائبر سے کہا جاتا ہے نزدیک ہے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں سر اس لکڑی کے فرام کے باہر چار چار سوتر فائبر کی کوٹنگ کی جاتی ہے لکڑی کا روٹر لگا کے لکڑی بھائی نکا لی جاتی ہے اس کے بعد چار چار سوتر فائبر کی کوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ آپ کا دروازہ فل سکیور ہو جائے بیسکلی ٹون میں مزین بڑی کوٹھیوں میں فل فائبر ہی یوز کیا جائے اس سے دروازے کی منیاز سو سال زیادہ بڑھ جاتی کیونکہ مکمل طور پر فیبر ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے شاہد بھئی آپ کا تعمل کا بہت شکریہ ناظرین آپ کے بھی تعمل کا بہت شکریہ امید کرتا ہوں پیارے ناظرین کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے جانوں کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیک کو دباہ دیجئے گا آپ کو تعمل کا بہت شکریہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے جی اللہ حافظ